انہوں نے دعا دیئے کیونکہ اگر یہ ابھی نہ ہوتا تو دوسری جو بھی حکومت آتی یا آئے گی اگر مستقبل میں یا نہیں تو اس کو ایک کرنے ہی کرنا تھا یہ پاکستان کے لئے فیصلہ تھا اور یہ بھی الحمدللہ ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جیسے یہ چیز ہوئی ہے روپیہ بھی مستقم ہونا شروع ہو گیا ہے سکاک ایکشنج بھی صحیح ہونا شروع ہو گئی ہے ایک انوائرمنٹ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے بس ایک ہمیں بڑی چیز تکلیف دے رہی ہے وہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں ہیں کل اوگرہ کی سترہ روپے تک کی سمری گئی تھی جو وزیر آزم نے فیلال موخر کر دی ہے تو وہ ایک بڑا ایک ہمیں ٹربل کر رہی ہے چیز اور یہ بھی عالمی مارکٹ میں اس وقت ہے تو ابھی حکومت نے صفر کر دی ہے سیلز ٹیکس جو سترہ پیسر لینا چاہیے تھا اور جو پیٹرولیم لیوی جو پچھلے مہینے ہم سترہ روپے ساٹھ پیسے لے رہے تھے وہ تیرہ روپے ساٹھ پیسے کر دی ہے تیرہ روپے کے قریب تو حکومت جو ہے تین سو ارب روپے ایک کرد اتنا شور مچائے تھی ساڑھے تین سو ارب روپے تیکس لگا رہے ہیں تین سو ارب روپے اب تک سال کے جو ہے صرف پیٹرول نے سیلز ٹیکس کی وحی سے حکومت نے اپنا ریوینیو لوس کیا ہے صرف کے عوام پہ اتنا اضافی بوجھنا پڑے کیونکہ یہ ایک بھی قصور ہمارا نہیں عالمی مارکٹ میں تو ہم کوشش تو بہت کر رہے ہیں بہتری لانے کی باقی کچھ انٹرنیشنل حالات کبھی دوار ہمارے آڑے آ جاتے ہیں